دبنگو نے اکھاڑ دیا کھڑنجا بتا دی میں چوتھ سال پرانے راستے پر گرام پردھان لگوا رہے تھی کھڑنجا دبنگو نے اکھاڑ فکا گونڈا میں وکالشکن انترگرد گرام پنچائت ویجے گڑوا کی راجس و گرام نوبستہ میں ایک سبتہ پورو لگایا گیا تھا کھڑنجا دبنگو نے بیتی رات اکھاڑ دیا یہ کھڑنجا گرامنوں کی سہولیت کے لیے لگایا گیا تھا اور معاملے کی شکایت اچھاڑکاریوں سے کی گئی ہے گور طلب ہے کہ گرامنوں کی آوہ گمن کو بہتر بنانے کے لیے راج ویتایوگ سے ویجے گڑوا پنچائت میں ایک سو پندرہ میٹر کا کھڑنجا گاؤں میں لگوایا گیا تھا جسے آٹھ میٹر کھڑنجا اکھار دیا گیا ناؤں کی کھلاس سکئی سوریلال مستقیم سابر علی آدھی لوگوں نے بتایا کہ کھڑنجا نہ بچا ہونے سے لوگوں کو کیچڑ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کھڑنجا بچایا گیا تھا پردان پتی حدیث اللہ خان نے بتایا کہ بیتی شنیوار کو تھانہ سمدھان دیوس میں جلالداری کو اپنا بطر دے کر معاملے کی شکایت کی گئی تھی اور آجس نرکشک دیوی پساد نے بتایا کہ پولیس بل کی موجود ہی میک کھڑنجا لگوایا گیا تھا جسے کچھ لوگوں نے اکھار دیا ہے اچھا دیکارے اس نے نردیش ملنے پر آگے کی کاروائی کی جائے گی کس نے راستہ جو ہے کس نے کھڑنجا جاڑا ہے بڑھائی کیا نام ہے نلال لوگوں کے ستت سال تو ہماری عمر ہے اس سے پہلے کا یہ راستہ ہے جب سے گاؤں بسا تفسے آج کوئی نیا راستہ نہیں ہے جو مٹی وہاں ڈالے گئے تھے وہ مٹی کو ایک دم برابر کر دیا پلین کر دیا مابلہ یہ ہے کہ راستہ ہے یہ بہت جسے تاجیہ اڑے راستہ لے جانے ہیں ڈالے سے ہمیں ایسا بہت جسے تب دکت کیا ہے دکت کیا ہے کھڑنجا لائے رہا ہوں جائے لیا تو کیا ہوا کھڑنجا لائے جہی نہیں کون جاڑا ہے کھڑنجا بڑھائی کیلے آپ لوگوں نے پولیس سے جو ہے اپلی اپلی کیسن دیا تحریر دیا ادھیکاریوں کو سوچنا دیا کہیں تو کیا ہوا کونو کھڑنجا لائے ملا کتنے دن سے راستہ ہے یہ راستہ بہت بیش سے ہے لگ بھگ کتنے دن سے ابھی لگ بھگر سے گام بھسا تفسر ہے صاحب لائے مرہا کھوں میرا نام بجے کمار گوتم ہے کیا ہے پورا ماملہ ماملہ یہ ہی ہے مطلب یہ جو کھڑنجا لگ رہا ہے یہ کھڑنجا آج سے مطلب یہ راستہ جو چالو ہے آج سے ہمارے عمر سے بھی آور ٹائم میں ہے یعنی کی 47 ایج ہے وقت اس سے پہلے بھی یہ راستہ چالو تھا آج مطلب یہ آرسیسی مطلب لگ رہا ہے تو وہ مطلب جو یہاں کے گرام ممنا لال ہے جو اس نیماتی ہم کو اپتیجنیک ہے اس لئے کھڑنجا لگا ہوا تھا اور اس کو مطلب گلار کر سنجھے